مرشکر دوستو میں ہوں مہید بشنوی اور آپ کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں تو آج ہم بات کریں گے جو اورچرڈ فارمی کے لیے جونڈیئر کا چھوٹا ٹریکٹر آتا ہے اس کے بارے میں تو جیسے کی آج کل بہت پوپلر چل رہا ہے یہ ہر ٹریکٹر ہر ایک کسان اس کے بارے میں پوچھ رہے کی اگر آپ کو اس کی کوئی نولیج ہے تو بتاؤ تو یہاں پھر کچھ بھی ہے جیسے میری بھی بات ہوتی رہتی ہے جن کے بعد اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں اس کا ایک بار جیسے بھی ریویو دو کی یہ مطلب پیسے کی ورث ہے اس پہ لگانے کی یا نہیں ہے کیونکہ اور سارے بہت ساری جیسے ساری کمپنیوں کے یہ ٹریکٹر آتے ہیں پر وہ مطلب یہاں تو چوبیس آس پار کے آتے ہیں تیس سے اوپر کوئی نہیں آتا سونا لکھا کہتا ہے ایک وہ بتیس آس پار ہے تو ان میں سب سے سائز چھوٹے میں سب سے زیادہ آس پار کا ٹریکٹر صرف جونڈیئر گاتا ہے جو کہ چھتیس آس پار کا ٹریکٹر ہے اور اب اس ٹائم سب سے زیادہ پوپلر یہ ہے کیونکہ سب سے زیادہ بکری اس ٹریکٹر کی ہو رہی ہے تو آج ہمارے ساتھ ہیں کسان جو اس کو یوز کر رہے ہیں تو ان سے ہم دونوں چیز پوچھیں گے یہ نہیں ہے کہ صرف فائدہ فائدہ پوچھیں گے یہاں کچھ مطلب اس کا نقصان نہیں پوچھیں گے اس کے نقصان فائدے دونوں چیز پوچھیں گے تو آج ہمارے ساتھ جو یہ ٹریکٹر یوز کر رہے ہیں وہ کسان ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے ساری بات پچھیں گے اور اس کا سارا ریویو لیں گے کہ اس میں کیا کیا کتے کیا فنکشن ہے مطلب زیادہ ٹیکنیکل نہیں پر مین مین بھی کھیتی میں کیا آپ نے جیسے دشی باشا میں بھی کیا کیا یوز ہے کیا نہیں ہے کیا کچھ ہو رہا ہے ممشکار جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ممشکار جی مہی جی آپ کا بھی سواگت ہو تو آج آپ ہمیں بتائیے یہ جو آپ اتنے ٹائم سے یوز کر رہے ہیں کب آپ نے لیا تھا کیا اس کی کوسٹ سے مطلب جو سارا کچھ جو مین مین باتیں ہیں وہ آپ ہمیں ساری بتائیے جی بتائیں گے تو بھائیو آج ہمارے پاس ہے یہ چھوٹا جو جونڈیر کا ٹریکٹر ہے تو اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے کسان بھائی سے تو اچھے آپ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کب لیا تھا یہ تقریباً ایک سال ہو گیا جی ایک سال ہو گیا ایک سال سے یوز کر رہے ہیں تو یہ کتے آسپار ہے یہ چھتیس آسپار کا ہے جی چھتیس آسپار کا ہے تو میرے حساب سے اس سے بڑا چھوٹے سائز میں آسپار میں اس سے زیادہ بڑا ٹریکٹر اور کسی کمپنی کا نہیں آتا ہے ایک مہندرہ کا آتا ہے جی اچھا تو مہندرہ کا بھی ایک آتا ہے وہ بھی چھتیس ایچ پی میں آتا ہے اچھے جی ہاں تو وہ ہم نے ہمیں تھوڑا جون ڈیئر پہ وشواست تھا اس لیے ہم نے جون ڈیئر لیا ہاں کیونکہ آپ پہلے بھی جون ڈیئر ہی یوز کر رہے ہو ہم کافی سالوں سے جون ڈیئر ہی یوز کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ایک ہمارے پاس اور جون ڈیئر تھا اچھے ہی ہاں جی تو وہ تو میرے حال میں وہ اپن تالیس آسپار ہے جی وہ بڑے بڑا اپن تالیس آسپار ہے جی تو اس کے مد دوسر مطلب کیا اس کا مین جو یوز ہے صرف آرچڑ میں جی اس کے علاوے اگر اس کے بھ jul کی بات کرے ہیں يہا مطلب منڈی کرن کریں committed جیسے اپنا فصل کو تو اس میں اس کا یوز نہیں ہے ٹرولی میں یوز نہیں آسکتا جی یہ ایسے paprika کیا سپریئنگ کے لیے یہ جیسے اپن فلڈ کے لیے یہ اگر کوئی کسان بھائی لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے слуш دنئی ہے یہ اورچڑ میں تو اس کا پورا یوز ہے کیونکہ اورچڑ فارمنگ میں اگر سپرے کا مین ڈرو سب سے زیادہ سپری ہوتی ہے تو اس کے پچھے پندرہ سو لیٹر کا آرام سے یہ کھیچ لیتا ہے کھیچنے میں تو یہ میرے پاس ساتھ فٹ کا rodovator ہے وہ چلاتا ہے یہ اچھا وہ بھی ساتھ فٹ کا چلاتا ہے اور یہ بھی ساتھ فٹ کا چلاتا ہے ، بلکل آرام سے چلاتا ہے۔ یہ فور ویل ڈرائیو ہے۔ اچھا ہی آر روٹوویٹر ہے اور دونوں ایک ہیی روٹوویٹر چلاتے ہیں وہ بھی اور یہ بھی۔ تو اس کا ایک اور آپ جیسے بتا رہے تھے کہ اس کی پیک اپ ان ٹریکٹروں سے زیادہ ہے مطلب وہ آپ بتائیے تھوڑا دیکھو اس کی ٹیکنولوجی کچھ الگ ہے وہ اتنا تو مجھے نہیں پتا ہوگا لیکن جیسے آپ اس کو چلاتے ہیں تو اس کا ایک دم سے جو پیک اپ لیتا ہے یہ ٹورک جو اس کا ہے وہ الگ ہے کچھ تو اس کا جیسے آپ دیکھیں گے تو جو اس کا ڈیزل پمپ ہے وہ بھی اس سے الگ ہے کوئی ٹیکنولوجی الگ ہے اس کا جو انجن ہے وہ میڈ ان یو ایس سے ہے اور یہ انڈیا میں اسیمبل ہوتا ہے اور وہ انڈیا میں ہی انڈیا میڈ ہے یہ اسیمبل ان انڈیا ہے وہ میڈ ان انڈیا ہے اور یہ اسیمبل ان انڈیا ہے مطلب یہ انجن وغیرہ بار سے ہی تیار ہو کے آتا ہے کار کی طرح اٹھتا ہے یہ ایک دم سے اس کا ٹورک جیدہ ہے سائد باقی ٹیکنیکل تو مجھے اتنا نہیں پتا لیکن دونوں چلاتے ہیں تو ڈیفرنس آتا ہے تو یہ مطلب آپ نے لیا تھا تب کیا کوسٹ پڑی تھی یہ اس کی یہ ساڑھے 6 لاکھ اپروکس پڑی تھی ساڑھے 6 لاکھ اپروکس پڑی تھی تو اس کا نقصان یہ ہی ہے کہ مطلب آل راؤنڈر نہیں ہے ٹرولی وغیرہ میں یوز نہیں ہو سکتا صرف اورچرڈ فارمنگ میں ہی یوز ہو سکتا ہے اورچرڈ کے علاوہ سارے نقصان ہی نقصان ہے فائد ہے صرف اس کے اورچرڈ میں ہی ہے اس کے علاوہ اپن اپن فیلڈ کے لیے کچھ بھی سوچیں جیسے سڑک پہ چلے گا تو اس کی سپیڈ بہت کم ہے بیس کی سپیڈ چلے گی مانے لو آٹھ دس کلومیٹر بھی جانا ہے تو کافی ٹائم لگے گا مطلب آرچرڈ فارمنگ کے لیے ورث آف منی ہے یہ بلکل بلکل ویسے جیسے سوننا لکھا کا ٹریکٹر دیکھا تھا میں نے ایک 32 آسپار میں آتا ہے اس کا نام نہیں آر ایکس 32 کر کے کچھ ہے تو وہ مطلب تھوڑا سا بڑا ہے اس سے اچھا تو اس میں ٹرولی وغیرہ پہ یہاں وہ یوز ہو سکتا ہے ہاں وہ یوز ہو سکتا ہے ملب اگر کسی نے لینا ہو آل راؤنڈر اور چھوٹا بھی چیئے تو وہ ٹریکٹر جیادہ ورث کرتا ہے ویسے سوراج کا آتا ہے سوراج 724 اورچرڈ اورچرڈ کا آتا ہے اچھا جی اس میں اورچرڈ موڈل آتا ہے سوراج 724 میں ٹھیک ہے جی تو 735 میں بھی آتا ہے ایک اورچرڈ میں تو اس کے وہ سائز میں تھوڑا کمپیکٹ ہے اور دوسرے کام بھی کر سکتا ہے ہمارے پاس آل ریڈی تھا دوسرے کام کرنے کے لیے تو ہم نے پھر اس لیے اورچرڈ کے لیے لیا ٹھیک ہے جی تو مطلب یہ جو یہ بڑے وڑا آپ نے کب لیا تھا یہ اس کو تو 6-7 سال ہو گئے ہیں یہ میرے کو لگتا ہے جب 4x4 شروع ہوئے تھے ٹریکٹر آنے چھوٹے موڈلز میں شروع ہوئے تھے اس ٹائم یہ لیا تھا یہ اب تو بند ہو گیا مرے خیال میں پنتالیس آس پار یہ پنتالیس بند ہو گیا کیونکہ اس ٹائم میں جیسے کی جون ڈیر میں ایک تو خاصیت ہے کہ ٹریکٹر بہت بڑیاں ہوتے ہیں اور ان کی شیپ اتی پیاری ہوتی ہے اور فور بائی فور میں تو یہ بہت ہی زیادہ پیارے لگتے ہیں سکسسفل بھی ہیں جون ڈیر کی ٹریکٹر کافی سکسسفل ہیں اور جو یہ آئی شہر ہے یہ آپ کو یوز کرتے ہوئے کتہ ٹائم ہو گیا آئی شہر ہم نے اس سے بھی پہلے لیا تھا پنتالیس جون ڈیر سے اور سب سے بڑیا جو ڈیزل جو بچت کر سکتا ہے کسان کی وہ آئی شہر ہی کر سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں کرے گا جیسے جیسے کنو کا فارم ہے اپنے پاس بھاگ ہے تو اس میں سپری وغیرہ کرتے ہیں تو آئی شہر اس کی جو ڈیزل کنجپشن ہے اس سے کم میں نے آج تک نہیں دیکھی اس سے کم ڈیزل کنجپشن اور کسی ٹریکٹر کی ہوئی نہیں سکتی ہوئی نہیں سکتی یہ ایسا ٹریکٹر ہے جو مطلب ہر ایک گھر میں مل جائے گا ملے گا چھوٹے سے لے کے بڑا جمیدار کوئی ڈیزل کے بارے میں سوچتا ہے بچانے کے بارے میں تو اس کے گھر میں تو ملے گا اور ڈیزل بھی اب تو اتنا مہنگا ہو گیا اب تو نیئر سو روپے کے اسپاس ہو گیا تو پھر بچانا ہی پڑے گا اور یہ جو کینوپی لگا رکھی ہے تو یہ پودوں میں اٹھتی نہیں ہے یہ اسی لیے لگائی ہے جی اس پہ تاکہ یہ پودوں کے اندر سے جب نکلتا ہے تو پودے سائیڈ سے نکل جاتے ہیں اور دوسری جیسے یہ والی ہے تو اس میں یہاں کنو فس جاتا ہے تو یہ تو اندر چلاتے نہیں ہم ٹریکٹر اس سے پھر سکریچ بغیرہ زیادہ لگتے ہوں گے یہ تو ہاں بڑا ٹریکٹر آپ ویسے ہی نہیں چلاتے ہوں گے وہ پھر کنو مطلب ٹوٹتے بہت ہیں زیادہ نیچے گر جاتے ہیں تو یہ تو پھر آپ یہ تو مطلب چاولوں میں کام لیتے ہوں گے اس کا جو بھی بڑا کام ہے دان کا جو پیٹی کا جو ہوتا ہے یہ تو پورے بڑے ٹریکٹر کی جتہ کام دیتا ہوگا جیسے آج کل 53, 54, 54, 55 ہے اتا سوپر سیٹر جوڑ کے دیکھا اس کے پیچھے سوپر سیٹر چلایا ہے ہم نے اس کے پیچھے سوپر سیٹر اسے ٹرائل پرپس کے لیے ہم نے چلایا تھا ہمارے پاس تو ہے نہیں کھیت میں تھا کسی کا تو ہم نے اسی کے پیچھے چلا کے دے گا تو اس کے لیے تھوڑا بڑا ہو مطلب تو زیادہ بیٹر ہے یہ دبتا ہوگا انڈر پاور محسوس ہوتا ہوگا انڈر پاور ہے یہ مطلب اس کے لیے کیونکہ اس میں فور ویل ڈرائیو کا تو کوئی سین نہیں ہوتا اس میں تو پی ٹیو پاور زیادہ چاہیے ہوتی ہے فور ویل تو ویسے ہی نہیں چلتا آگے سے ٹریکٹر وہ باریت ہے کہ آگے سے ٹریکٹر مطلب تھوڑا اوپر جاتا ہے تو وہ مطلب جیسے اگر آپ نے ٹریکٹر موڑنا بھی ہے تو وہ بریکوں پہ ہی موڑے گا کیونکہ نہیں تو جتائی میں جیسے دیکھتے ہیں فور بائی فور کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اپنے کو بریکس یوز نہیں کرنے پڑتے موڑ پہ ہم نے ابھی تک ابھی اس کا سائیڈ بریک کھول کے نہیں دیکھا ہے ابھی جب سے لیا ہے ہم نے اس کو ہمارے پاس ہمارا کمپیوٹر والا کرایا ہے جس جو ہم خودی کے خیت میں چلاتے ہیں کمپیوٹر کرایا میں بینہ بریک کے موڑ ہی نہیں سکتا اور اس میں ہم نے آج تک سائیڈ بریک نہیں کھول کے دیکھا سائیڈ بریک فور ویل ڈرائیو کی وجہ سے وہ آگے والے ٹائر اپنے آپ موڑ دیتے ہیں ہم بس یہی فائد ہے اور پاور بھی بہت زیادہ یہ مطلب 45 آس پار ہے تو پچاس بچپن فور بائی فور کرنے کے بعد 45 آس پار ہے سلیپنگ میں ختم ہو جاتی ہے سلیپیج میں تو یہ جو آئی شیر ٹریکٹر ہے نا جی اس کی جو نئے کی آواز ہے وہ مطلب گزب آواز ہے اس کے جیسے اور کوئی ٹریکٹر کی ہو ہی نہیں سکتی نہیں ہو سکتی نہ ہی اس ٹریکٹر کی کوئی کوپی آئی آز تک بلکل جی تو یہ اور اور دوسری بات ہے بتانا ہمیں یہ چاہوں گا کہ جو آئی شیر ہے وہ انڈین کمپنی ہے ایک ہے انڈیا کا میڈ پروڈکٹ ہے تو ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہمارے انڈیا میں ایسی چیزیں بنتی ہیں جو مطلب لگاتار چلتی جائیں گی اور ٹیکنالوجی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ڈیزل کنزمشن جن کی بہت کم ہے کیونکہ آز تک اتنے ٹریکٹر آ چکی ہیں اور کمپنیوں کے جو بھی مطلب اس کے آس پار کے برابر ہوں گے پر ان کی ڈیزل کنزمشن ہے یہ جیکٹو کمپنی کا ہے جو کی یو پی ایل سپری کمپنی آتی ہے جس کی پیسٹی سائیڈز آتی ہے ان کے دوبارہ چلایا گیا تھا جیسے نرمے میں بھی وہ ان کی وہ اوپر والا وہ ککڑ ساتھ ہے جو سپری کرنے کے لیے اور بڑے دو جار لٹر کے بھی آتے ہیں تو یہ چار سو لٹر کا یو پی ایل کا ہے تو یہ ان کو ٹرائل کرنے کے لیے دیا تھا میرے خیال میں آپ کو ہونا ہمیں یہ ٹرائل کے لیے ملا ہوا ہے تو ہم باگ میں جیسے اس کو چلاتے ہیں تو اس میں ٹریکٹر کی پاور بہت زیادہ لگتی ہے لیکن کام بھی اتنا ہی جلدی ختم ہو جاتا ہے بہت جلدی کام ختم ہو جاتا ہے لیکن ہمارے کیا ہوا کہ جیسے چھوٹے چھوٹے پودے ہیں ان میں تو چل جاتا ہے نہیں تو بڑے پودوں میں کیا ہوتا ہے کہ اوپر تک نہیں پنچا یہی دکھتا ہے دو جار لٹر والا بھی جو ڈرم دیکھا تھا اس میں بھی جیسے وہ کرائے پہ سپریے کرنے آتے تھے ہمارے پنجاب میں بھی آتے ہیں تو ان کی یہی دکھت تھی کہ وہ جو پودے کی ٹپ تک نہیں پہنچ پہتا اور جو پودہ تیلے سے ختم ہوتا ہے کنوں کا وہ ٹپ سے ہی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تیلہ اوپر سے اٹیک کرتا ہے اور اس کا دوسرا یہ بھی نقصان ہے کہ اگر مطلب آپ کے پاس ایک دو ایک کڑ ہے جیسے اورچرڈ تو تو یہ ٹھیک ہے نہیں تو یہ پھر بار بار برنا بہت بڑی دکھت ہو جاتی ہے کیونکہ چار سو لٹر کا یہ ڈرم ہے یہ پانس ہاتھ منٹ میں کھالی ہو جاتا ہے پانس ہاتھ منٹ میں کھالی ہو جاتا ہے یہ تو یہ تو مطلب جیکٹو کمپنی کا آگیا جو ہے اور جو دوسرا آپ نے ایک جگاڑ اور بنا رکھا ہے یہ جگاڑ اس لیے بنا رکھا ہے یہ ٹپ ٹک پہنچانے کے لیے کیونکہ ان میں وہ دکت ہے کہ ٹپ ٹک نہیں پہنچتا یہ اٹھارہ فیٹ آئیٹ ہے اس کی اور فوارے کتے لگے ہوئے ہیں بارہ فوارے لگے ہوئے ہیں اس میں نوزلز جو ہیں وہ بارہ لگے ہوئے ہیں اور چار سو لٹر اس کی کیپیسٹی ہے یہ چالیس پچاس پودوں میں لگ بگ چلا جاتا ہے چالیس پچاس تو پھر اس میں مطلب آپ بار بار تنگ نہیں ہوتے اس کو بار بار تنگ ہوتے ہیں یہ بات ہے اس میں لیکن کیا کریں کہ اب پودے زیادہ بڑے ہو گئے ہیں تو ان کے لیے ہمیں چھوٹا ہی چلانا پڑتا ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ایک اور بھی ہے بڑا دو ہزار لٹر کا اس کو آپ مطلب وہ چھوٹے والے ٹریکٹر کے پیچھے چلاتے ہیں ہاں یہ چھوٹے والے ٹریکٹر کے پیچھے چلاتے ہیں اور وہ آئی شیر کے پیچھے چلا کے اور اس کو پاس میں کھڑا کر لیتے ہیں اور اس سے پانی اس میں بڑھ دیتے ہیں چھوٹے والے میں ایک بات اور بتائیے جیسے آپ دو جار لٹر والے کو آئی شیر پر چلاتے ہیں اور اس چھوٹے والے کو جو انڈیر چھتیس وہ چھوٹا ٹریکٹر ہے اس پر چلاتے ہیں تو ان میں ڈیزل کنزپشن کا کتنا اگھارک ہے ڈیزل کنزپشن کا کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر اس سے ہم دو جار لٹر والے سے کرتے ہیں تو پائپ کو کھنچ کے کرتے ہیں جیسے نورمل دوسرے کھیت میں کرتے ہیں جیسے دان کے کھیت میں اس حساب سے ہم باغ میں کرتے ہیں تو اس میں جیسے ٹائم زیادہ لگتا ہے جیسے گھنٹے کی ایوریج مطلب کیا بڑھتی ہے گھنٹے کی ایوریج یہ مان کے چلو کہ آئی شر سے کم تو پڑھنے کی نہیں ہے کسی بھی حال میں کیونکہ وہ تو پھر اس کی آسپار بھی زیادہ ہے جو انڈیر تو زیادہ ہی ڈیزل لے گا اور وہ چلتا ہے یہ کھڑا رہتا ہے یہ کھڑا رہتا ہے تو اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اگر اس کو آپ چلاتے ہیں تو جیسے وہ جلدی کر دیتا ہے اور یہ پمپ اس میں کون سی کمپنی گئی یہ فارمر کمپنی کا پمپ ہے جی ستر لیٹر کیپیسٹی والا مین رول جو بڑے ٹینکس میں ہوتا ہے وہ اس کا ہی ہوتا ہے پمپ کا جو پانی پمپ کر کے آگے گنوں میں دیتا ہے کیونکہ یہ بڑی آنی ہوگا کتے لیٹر کیجئے یہ ستر لیٹر کے آج کال ڈیڑھ سو لیٹر کے چلتے ہیں جو نئے بڑھتے ہیں ان میں تو سب سے مین رول اس کا ہی ہوتا ہے تو جیسے کی یہ ستر ستر اسی اسی جار کے پمپ آتے ہیں تو ان میں ہر ایک بندے کی الگ ہے کہ کئی دس ہی لگواتے ہیں پندرہ بیس جار کا تو وہ مطلب اگر سال سے خراب ہو گیا تو چینج کر کے نیا لگا لیا اگر مہنگا ہو تو اس میں مطلب وہ صحیح کروائیں گے تو بھی اتنے پیسے لگ جائیں گے لگ جائیں گے اس لیے مطلب پندرہ بیس جار کا پندرہ جار کا لینا چاہیے وہ تقریباً دو سال بات چینج کر لو دو تین سال چل جاتا ہے ہم ایسے کرتے ہیں جیسے یہ دو تین سال چلاتے ہیں پھر خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں جیسے بورڈو مکشر کے جو اپس فری کرتے ہیں تو اس میں پمپ خراب جلدی ہو جاتا ہے ہاں جی اس میں جم جاتا ہے وہ ہاں وہ کٹ کارٹ بھی دیتا ہے ہاں وہ کٹ کارٹ بھی دیتا ہے جی اس میں تو بورڈو مکشر کی جیسے دو سال ہی چلتا ہے پھر بورڈو مکشر والے میں تو وہ جگاٹ سا پہلے اس کے اوپر تھا ہاں پہلے اس کے اوپر تھا لیکن وہ الگ طریقے کا تھا تھوڑا اچھا جی ہاں وہ الگ طریقے کا تھا تو وہ مطلب وہ اس پہ اسے کیوں اتوار دیا یہ ڈرم بڑا پودے بڑے ہو گئے نا پہلے تو چل جاتا تھا پودے بڑے ہو گئے تو ڈرم کا سائز بڑا ہونے کے وجہ سے اندر نہیں گھوم پاتا باگ کے اندر تو یہ میل لئے آپ دان کے لئے یوز کرتے ہیں ملہب ایک جگہ کھڑے جنوں میں بھی یوز کرتے ہیں جیسے سٹرس سلہ کے لئے سپری جو کرتے ہیں جو اندر سے سپری ہوتی ہیں جیسے پھر وہ پائپ سے کرتے ہیں تو اس کے لئے باہر کھڑا رہتا ہے پائپ اندر چلی جاتی ہے سنگل گن سے کرتے ہیں ہاں جیسے لیبر سے کرواتے ہیں تو آپ کے پاس مطلب اورچڈ فارمنگ بھی ہے ہاں اورچڈ فارمنگ بھی ہے اور یہ پیڈی کا بھی ہے روٹینلی فصل جو ہوتی ہے بکی وہ ہے ہی ساری تو یہ وہ روٹوویٹر ہے جو 36 کے پیچھے یوز کرتے ہیں اور وہ 45 آس پار کے پیچھے ہاں یہ وہی روٹوویٹر ہے یہ ہائیڈرولک ہے مطلب جیسے پودے کے نیچے چلا جاتا ایک سائیڈ میں یہ مطلب ادھر ادھر ہو جاتا ہے دونوں سائیڈ ہے ہاں یہ پریشر کی جو پائپے لگی ہے ہے نا اس سے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے جیسے پودے کے نیچے کرنا ہو تو نیچے چلا جاتا ہے ٹریکٹر سائیڈ میں رہ جاتا ہے ایک سائیڈ میں چلا جاتا ہے یہ ساتھ فیٹ کا ہے اس سے پرابلم بس ہمیں اس میں ایک ہی آئی تھی چھوٹے والے میں چھوٹے والے میں اس میں پرابلم یہ تھی کہ جیسے یہ تھوڑا پیچھے ہو کے جھوڑتا ہے مطلب آم روٹا ویٹر سے تھوڑا ایک آدھا فٹ پیشے چلتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وجن جو ہے مطلب آگے ٹریکٹر پہ جیادہ پڑتا ہے ٹھیک ہے جی تو ٹریکٹر آگے سے چھوٹے والے اٹھ جاتا ہے جب ہم اس کو لفٹ سے اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ اٹھ جاتا ہے آگے سے تو اس کے لیے ہمیں آگے اس پہ ویٹ لگانا پڑا وہ تقریباً ایک سوا کوئنٹل آگے وجہ لگانا پڑا ایک چیز اور ہے جیسے جون ڈیر کا یہ چھتیس آس بار ٹریکٹر لیتے ہیں آپا تو مطلب اس میں اپنے کو جو سند ہیں وہ ایمپلیمنٹس ہیں وہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی نہیں پڑے گی اب جی یہ ہمارے پاس یہ پرانی ٹائپ کی جو ہیرو ہوتی تھی پرانے چلتی تھی پہلے تو یہ تو رام سے کھنچتا ہوگا یہ کھنچتا ہے یہ کھنچتا ہے اور جو دوسرے چھوٹے ٹریکٹر جیسے آپا لے آتے ہیں تو ان پہ مطلب چینج کرنے کی ضرورت بڑھتی ہے ان کے پیچھے ایمپلیمنٹس ہاں ان کے لیے سارے چھوٹے چاہیے جیسے اب مطلب جیسے اب نئے ٹریکٹر جیسے سٹارٹ ہو گئے تو بڑے آنے جیسے یہ جو مطلب سپر سٹر چلا لیتے ہیں جو چومن جیرو پانچ ہیں اور ہیں تو ان میں دکت یہ آ رہی ہے کہ ٹریکٹر تو مطلب آپا نے بائے کر لیا دس گیارہ لاکھ روپے لگا دیا اس پر پر جو ایمپلیمنٹس چینج کرنے ہیں وہ مطلب بہت عجیب سا کام مطلب بہت پیسے بڑا کام ہے کہ جتے کے ٹریکٹر خرچہ ہو جاتا ہے نا لگ سے ہاں تو اس میں زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے ایمپلیمنٹس میں یہ آپ نے کنوں صاف کرنے والی بھی مشین ہاں یہ ویکسنگ گریڈنگ کنوں کے لیے تو یہ مطلب آپ ساری چیزیں پنجاب سے ہی بنواتے ہو جی کیونکہ ٹکنالوجی پنجاب سے ہی ہتی ہے جاتا ہے نا پنجاب والے مشتریوں کو بہت 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 آئی کہ سارے ایریا میں پنجاب سے جیسے یہ مشین ہے یہ ٹرولی ہے یہ بھی پنجاب سے آئی ہوئی ہے اور وہ مطلب وہ خاد والی مشین بھی وہاں سے آئی ہوئی ہے ہاں وہ بھی ہے تو ٹکنالوجی جو ہے وہ ساری پنجاب کے اندر رہ گی ہے چلو بہت بہت دنیوازی آپ کا آپ کا بھی دنیوازی پھر ملیں گے آپ کو کوئی نئی چیز لے کے جو الگ سی ہو آبا کھیتی سے جوڑی ہو جس دن کھیت میں روٹا ویٹر وغیرہ چلائیں گے اس دن آپ کو ویڈیو ہاں اس دن وہ ویڈیو ڈالیں گے تو کسان بھائیو آج ہم نے جیسے ویڈیو میں ٹریکٹر ایمپلیمنٹس وغیرہ دیکھے تو میں ایک جروری بات بتانا چاہوں گا کہ میں نے بہت جگہیں دیکھی ہیں کہ سیم ٹریکٹر ایک کسان نے ساڑے پانچ لاکھ کا لے رہا ہے اور ایک کسان ہوئی سیم ٹریکٹر چھے لاکھ کا لے رہا ہے تو کسان بھائیو آجنسی وڑوں کو کمپنی وڑوں کو پہلی پوری طرح ریٹ میں گھنچیں کیونکہ اگر وہ ساڑے پانچ کا بیچ رہے ہیں تو بھی ان میں بچت ہو رہی ہے اس ٹریکٹر کو کیونکہ میں نے بہت سارے ہمارے گاؤں میں ہی دو جنے ہیں انہوں نے سیم ٹریکٹر ایک نے سال پہ لے لیا تو وہ چھے لاکھ کا لیا دوسرے نے اگلے سال لیا تو اس نے ساڑے پانچ کا لیا یہ تو نہیں ہے نا کہ اگلے سال ریٹ کم ہوگا ریٹ تو زیادہ ہی ہوتے جا رہے ہیں تو مطلب پورے کھینچ تان کر کے پھر ٹریکٹر لیں تو کسان بھائیو آج ہم نے جو مطلب یہ چھتیس چھوٹے ٹریکٹر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ اس پر ویڈیو بناو تو یہ اپن دیکھا اور اس کے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں تو کسان بھائیو جیسے کہ آج ہم نے یہ چھوٹے والا ٹریکٹر دیکھا کہ اس کے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں تو مطلب فائدے تو اس کے سارے ہیں ہی اورچڑ فارمنگ میں اور نقصان چلو اس کے پچھے ٹرولی وغیرہ یا ہیوی امپلیمنٹس نہیں جوڑ سکتے اور اس کا کافی فائدہ ہے اورچڑ فارمنگ میں اگر مطلب ٹرولی وغیرہ یوز کرنی ہے تو جو باغوان ٹریکٹرز آتے ہیں سونا لکھا کے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی راؤنڈ بتیسہ اسپور کے ہوتے ہیں تو بڑیاں ٹریکٹر ہیں تو کسان بھائیو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر کوئی کھیتی کے بارے میں نئی چیز یا کھیتی سے جڑی ہوئی چیز لے کے تب تک کے لیے وڈ بھائی